آج کی دنیا میں سب سے بڑی جنگ لڑی ہی انفرمیشن وارفیر کے میدان میں جاتی تبلیغاتی جنگ ہے لوگوں کو مایوس کر دو ان میں جھوٹ بولو ان میں افواہیں پھیلاؤ قرآن کی آیت ہے نا یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے بجھانا چاہتے ہیں افواہ کسے کہتے ہیں پروپاگینڈا جھوٹ پاکستان ٹوٹ رہا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے الطاف حسین پاکستان کے بچانے آیا ہے تحریک طالبان اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ افواہیں اور جھوٹ یہ افواہ ہوتی ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ اپنے نور کو اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا جتنا مرضی برا لگے ہیں جو مرضی کر لیں یہ لوگ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا صرف اپنا فیصلہ کر لو برنصیب نہیں ہو جانا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ گنجائش نہیں دے گا اب اللہ جلالی موڑ میں یہ ٹائم نکل گیا اس بات کا اف بٹ دین ایلس شکوشو بات میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ملک حالت جنگ میں خودکش حملے روز ہو رہے ہیں دس پندرہ بیس سپائی افسر جوان روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور میڈیا کو اٹھا کے دیکھو لگتا ہے جیسے ناچ گانے کی محفلوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو نہ کوئی اللہ کا خوف ہے نہ توبہ استغفار ہے ہم نے اس آزادی اظہار کو دیکھ لیا سو چینل بنے ہوئے ہم نے ان کو کھلی آزادی دے کر دیکھ لیا کہ ان میں کتنی ذمہ داری ہے اور یہ بدنصیبی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا فورت پیلر آف دا سٹیٹ نہیں ہے لیٹرلی فیفت کولم آف دی اینمیز ہے جس طرح انہوں نے پورے بلک پہ بریکنگ نیوز کی ڈپریشن تاری کر دی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پچاس چینلز نے جس طرح قوم کو فہاشی پہ برائی پہ بدکاری پہ کنفیجن پہ لگا دیا ہے جس طرح نہ ویلیوز ہے نہ ویلیو ہے میڈیا میں کوئی سینس آف ڈریکشن نہیں ہے ٹاک شوز کو دیکھئے تو بلڈ پریشن بڑھ جاتا ہے آدمی کا پاکستان میں لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں صرف میڈیا کو دیکھ کر میڈیا کو بھی اپنے آپ کو دوست کرنا پڑے گا ورنہ یہ عوامی طوفان جو اٹھ رہا ہے جو عدلیہ کی گریفت آئے گی جو فوج کا ٹنڈا آئے گا یہ پھر صرف کرپ سیاستدانوں پر نہیں آئے گا پاکستان کا میڈیا اس کو فورت پیلر آو تا سٹیٹ بننا پڑے گا پاکستان کے ناشنل انٹریسٹ پروٹیٹ کرنے پڑیں گے کشمیر پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے انڈیا ایک نے سمجھوتا ایکسپریس پہ ہندو زائنس پکڑے گئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں جو سارے ارزماتی مسلمانوں پہ اور پاکستان پہ لگتے تھے وہ پتہ لگا کہ ہندو ایکسپریسٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود پاکستانی میڈیا میں ایک خبر نہیں ہے اس کے اوپر کہ انڈیا کو ہمبارس کیا کیا جائے پاکستانی میڈیا کو پاکستان کے انٹریسٹ کو دیکھنا پڑے گا اب خبرناموں کا حال یہ ہو گیا ہے اب خبریں دیکھیں تو اس میں انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں یعنی بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے جو کراس نہ ہو چکی ہو اب صفائیاں دینے کا معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کا ٹائم نہیں ہے اللہ تعالی جلال میں اللہ کی بندے بھی جلال میں اب فیصلے ہو چکے ہیں اب وہ صرف ظاہر کیے جائیں گے اور کچھ سعید لوگ ہوں گے کچھ شقی لوگ ہوں گے کچھ شہید ہوں گے کچھ کتے کی موت مریں گے اپنا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کی کرنا کہ تم کس راستے پر ہو اب ٹائم نہیں ہے موسیقی موسیقی